مصیح خداوند میں آپ سب کی اسلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حارون یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما آج ہم جس شکسیر سے بات کرنے والے ہیں جن مہمانوں کو ہم نے یہاں پہ آج دعوت دی ہے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور آج ہمارے ساتھ باچیت کرنے کے لیے یہاں پہ جو موجود ہیں وہ ہے ریاض نویز صاحب اور وہ ایک کرسچن بزنس مین ہے اور اس سے پہلے کہ میں ان کو آپ کے سامنے لے کر آؤں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک کرسچن بزنس مین ہونے کے ساتھ ایک ایسے شخص ہیں وہ ایسی پرسنیلٹی ہیں جنہوں نے کرسچن ہوتے ہوئے اپنا ایک نام بنایا جنہوں نے کرسچن ہوتے ہوئے ایک ایسی اپنے بزنس کو ایک ایسی ترقی کی طرف وہ لے کر گئے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے تو آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ ایک بزنس مین کس طرح سے بنے اور کس طور سے انہوں نے اس بزنس کا آغاز کیا انہوں نے اس بزنس کو کیا سوچ کر جو ہے اس کا آغاز کیا اور آج وہ کس طور سے اس بزنس کو ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں آئیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر ہم ایک تو دوبارہ سے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم پر آئے اور خاص طور پر یہ پروگرام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور نیشنل نیوز بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ نوجوانوں کے لئے بڑا زبردست ایک پروگرام ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے بزنس کی باتیں ہونے والی ہیں اور بزنس کس طرح سے کیا جائے بزنس کے آئی ڈی آز کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے دماغ میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں اور کس طور سے ہم بزنس کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو آج آپ ہمارے ناظرین کو اور خاص طور پر آپ ہمارے ان نوجوانوں کو بزنس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بزنس کو زیادہ پریفر کریں وہ بزنس کی طرف اپنا جو دھیان ہے اپنا جو رجحان ہے وہ زیادہ لگا سکیں تینکیو حارون صاحب آپ کا بہت شکریہ اور نیشنل نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا انٹرویو کے لئے اور اس جو بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان پر ڈسکس کرنے کے لئے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس سے آگے چلتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کرسچن ہوتے ہوئے پاکستان میں بزنس کر رہا ہوں 2007 سے تو اس میں پرابلمز ہوتی ہیں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان پرابلمز کو کراس کرتے ہوئے ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آپ نے آگے کیسے سکسس کی طرف جانا ہے تو میں میڈیکل ٹرانس کرپشن کمپنی چلا رہا ہوں 2007 سے اور ہمارے پاس تقریباً ہنڈرڈ پلس لوگ کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں اور ہمارے کلائنٹس یو ایس اے کینیڈا اسٹریلیا سعودی عربیا میں ہیں اور خداون کا شکر ہے کہ یہ 2007 جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس سے لے کے آج تک یہ بزنس بڑھتا گیا ہے یہ ہم ایز ای ہیومن بینگ محنت کرتے ہیں لیکن اس کو بلیس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں خداون کی بلیسنگز ہی چاہیے ہوتی ہیں تو ہی آپ کے بزنس کو آگے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بزنس جب آپ ایک سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ اونیسٹی آپ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ہونی چاہیے آپ کے لیے آپ کے بزنس کے لیے اور آپ کے بزنس کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ایک ضروری چیز ہے یہ کی ہے یہ کی ہے اس کے بغیرہ آگے چل نہیں سکتی ایک ایک آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے کسٹمر آتا ہے وہ آپ کے ساری چیزوں سے سیٹسفائیڈ آپ کی سروسی سے آپ کی لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ آنسٹ نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا بلکل ایسی ہے تو جو بیسک میرے خیال سے ایک بینگ ایک کرسچن ہمارے لیے جو ایک ہونا چاہیے کہ جب ہم بزنس کرتے ہیں تو اس میں خداون کی بلیسنگز وہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آنسٹی کو اپنے بزنس میں سب سے ٹاپ پہ رکھنا چاہیے آنسٹی کے بغیر جو ہے ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے نہیں کر سکتے بلکل بھی نہیں کر سکتے آنسٹی میں بھی اور دوسرے اپنے روٹین لائف میں بھی اگر آپ آنسٹ نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ کے سامنے تو شاید آپ کو وہ کہیں گے لیکن وہ آپ کے ساتھ جب آپ کے سامنے سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے آنسٹ نہیں ہے اور جب آپ اس طرح کی آپ کے ایک ریپیٹیشن بن جاتی ہے تو آپ بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے آپ چھوٹا موڑا بزنس تو کرتے رہیں گے لیکن آپ اگر آپ نے بڑے لیول پہ لے کے جانا اپنے بزنس کو تو اس کے لیے یہ چیزیں زیادہ ڈیفینیلی آپ کی میند اپنے اپنے کوالیفکیشن اپنے جو آئیڈیاز یہ سارے چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں لیکن میرے خیال سے یہ جو موسٹ امپورنٹ چیز ہے وہ آنسٹی آپ کے اندر ہوگی تو آپ کا بزنس اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے بڑھتا جائے گا جی بہت شکریہ اس کے علاوہ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں آنسٹی کے علاوہ کون سی ایسی دوسری جو کیز ہیں جو ہمارے بزنس کو جو ہے وہ سکسکس کی طرف لے کے جا سکتی ہیں دیکھیں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے میں اپنے جو جو کرسچن کمیونٹی کے جو نوجوان ہیں جو ینگ سٹرز ہیں جو ایڈوکیٹڈ ہیں یا نہیں ایڈوکیٹڈ ان کو ایک چیز یہ بتانے چاہوں گا کہ شاید ہم یہ آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ تینگ جو ہوتی ہے بزنس کے لیے وہ آئیڈیا ہوتا ہے آئیڈیا آپ کے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سکسیسفل آئیڈیا ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اس آئیڈیا کو لے کے تو کوئی بزنس کروں گا تو آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو کیسے موٹیریل آئیز کرتے ہیں اس کے لیے فنڈز کہاں سے کٹھے کرتے ہیں سیڈ منی کہاں سے آپ لیتے ہیں کیسے اس کو آگے سکسیسفل کرتے ہیں پلاننگ اس کی کیسے کرتے ہیں تو میرے خیال سے اور یہ انٹرنیشنلی بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس لازمی نہیں ہے کہ پہلے پیسہ ہوگا تو پھر آپ بزنس کریں گے نہیں پہلے آپ کے پاس آئیڈیا ہوگا پھر آپ بزنس کریں گے تو میں اپنے جتنے ینگ سٹرز ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے اندر دیکھیں کہ میرے پاس کیا ایسی قوالٹیز ہیں جو کہ میں یوٹیلائز کر کے تو آگے بزنس میں چل سکتا ہوں ٹھیک ہے جاب ایک اچھی چیز ہے جاب بھی کرنی چاہیے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ضرور بزنس کی طرف بھی آئیں بزنس میں اپنے جو زور ازمائی کریں اپنی قسمت ازمائیں اور پاکستان میں بہت بہت سارے آہ جو ہے اپرچونٹیز ہیں بزنس کرنے کی اور اس کو بڑھانے کی آہ ٹھیک ہے بینگ ہے کرسچن ہمارے لیے پرابلمز آہ تھوڑی ہوتی ہیں لیکن وہ بزنس کوئی بھی کرتا ہے تو چاہے وہ کرسچن ہے چاہے کوئی اور کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے سب کے لیے پرابلم ہوتی ہیں تو یہ آپ کی سکلز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان پرابلمز کو کیسے آگے بزنس میں آگے کیسے چلتے آپ بہت بلکل آگے ہم پاک مشن سوسائٹی کے ساتھ مل کے لہور چپٹر آگے ہم ایک بزنس فرسٹ نیشنل کرسچن بزنس ایکس بو کا آگے رینج کر رہے لہور میں اور جو ہے نا وہ اس میں چاہ رہے ہے کہ جتنے لہور سے پاکستان سے جتنے لوگ جو کرسچن بزنس مین ہیں یا وومن ہیں وہ اس میں پاٹسپیٹ کریں اس میں ہم بڑے خوبصورت ایک اچھے سٹال بنا رہے ہیں پورا اور پھر اس سٹال میں آپ کو ہر چیز آویلیبل ہوگی آپ نے آنا اپنا سٹال وہاں پہ لگانا ہے اور یہ اس سارے جو ایکس پو کا مقصد یہ ہے ایک تو جتنے کرسچن بزنس میں ہیں یا وہ میں نے ان کو پلاک فارم پہ لے کے آنا تاکہ ان کو پتا چلے کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے جو کرسچن ہیں وہ بزنس میں ہیں ٹھیک ہے جو بزنس کر رہے ہیں ایک تو ان کے لیے انکراجمنٹ ہوگی نیٹ ورکنگ ہوگی اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو مطلب ہے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کوئی بزنس کر رہا ہوں دوسرے جانتا آپ کر رہے ہیں کوئی دوسرے تو اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا اچھا ہماری کمیونٹی میں یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی نیٹ ورکنگ ہوگی اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی ہوگی اور دوسرے کے بزنس کو بڑھانے کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا اور دوسرے یہ ہے کہ جو جنگ جنریشن ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ چیز ہے کہ وہ وہاں پہ آکے دیکھ سکتے ان کے لیے انکرجمنٹ ہوگی کہ یہ ہمارا جو ہے نا کر 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 رہے ہیں اور وہ سکسیس فول بھی ہیں تو یہ جو ان کا وہ ان کا مند سیٹ ایک بنا ہو ہے کہ شاید ہم کر کر سکتے نہیں بلکل کر سکتے ایک وقت تا لوگ کہتے تا کر کرسچن تو پاکستان میں جو ہے نا وہ یہ فوڈ کا کھانے پینے کا بزنس نہیں کر سکتی ٹھیک ہے لیکن آج یہاں پہ کرسچن ریسٹورنٹس بھی ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے کرسچن جو نا وہ بزنس بھی ہیں بہت سارے فوڈ کے تو وہ جو ہمارے بیش سال پہلے کی سوچ تھی کہ یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے ساتھ آپ کے اندر ریٹرمنیشن ہونی چاہیے پارک میشن سوسائیٹی اور ہمارا یہی ایک مقصد ہے اس ایکسپو کو کروانے کا بھی لوگوں کو جو ینگ ہیں ان کو اور دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ ایکسپو ہے یہ پورے پاکستان میں پورے مطلب کرسچن لوگوں کو چاہتے ہیں جو جو بھی بزنس کر رہے ہیں وہ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں اس میں بہت بڑی بڑی کمپنیز جو اپنے سٹالز لگا رہی ہیں اس میں بہت سارے بزنسز جو آ رہے ہیں آپ کو بہت سارے لوگوں سے اپنی کمیونیٹی کے بزنس مین سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا تو آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور وزد بھی کریں یعنی کہ یہ جو ایکسپو ہے یہ ہماری یوث کے لیے کافی بینیفیشل ہونے والا ہے یہ بزنس من اور ہماری کمیونیٹی جتنی یوث ہے ان کے لیے بہت بینیفیشل ہم ہے میں چاہوں گا کہ وہ ضرور ضرور وزد کریں اور دیکھیں کہ کیسے ہمارے کمیونیٹی کے لوگ ہی اتنے اچھے اچھے بزنس کیسے چلا رہے ہیں اور تاکہ ان کو بھی اس کے آئیڈیاز ملیں اور وہ بھی اپنے بزنس کرنے کے لیے آگے آئے سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ایکس پو کا انعقاد کیا ہے اس کا جو جگہ آپ نے وینیو جو سلیکٹ کی ہے وہ یو سی ایچ کیوں کوئی اور جگہ کیوں نہیں یس یو سی ایچ یس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یو سی ایچ لورز کے نام سے ہمارا ایک ارگنیزیشن ہے جو ہم نے ٹونٹی ٹونٹی میں یو سی ایچ میں ریسٹریشن کا کام کیا تھا تو میں یو سی ایچ لورز کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور ہم نے آپ نے شاید ویزٹ کیا ہوگا یو سی ایچ میں ایمرجنسی کو رینویٹ کیا پھر ہم نے نرسنگ سکول میں بیس کمرے رینویٹ کی وہاں پہ بنکر بیٹ اور یہ اور بکایا یہ جو فرنٹ پہ مطلب گیٹ کا اور جو بڑا سا بول لگا ہو وہ بھی ہم لوگوں نے اس کے علاوہ وہ جو روڈ پہ جو طاف ٹائلز وغیر ہم نے یو سی ایچ میں بہت سارا کام کیا تو بیسیکلی ہمارا جو یو سی ایچ میں کام کرنے کا مطلب تھا جو وہاں پہ کہ اپ لیفٹ کرنا ہماری کمیونٹی میں پاکستان میں ایک وقت تھا کہ یو سی ایچ سب سے اچھا ہسپیٹل تھا لیکن وہ کچھ بیسی وجہات کی وجہ سے وہ پچھلے بیس پچیس سالوں سے مطلب بہت ہی ڈاؤن تھا بند تھا ایک طرح سے تو ہمارا وہاں پہ ریسٹوریشن کا کام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم یو سی ایچ کو دبارہ سے اپ لیفٹ کریں اس کو دبارہ سے ایک اچھا ہسپیٹل بنائیں کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی کا ہسپیٹل ہے وہاں پہ ہماری کمیونٹی کے لیے جاب آئیں گی وہاں پہ ہمارے بچوں کے لیے ٹریننگ ہیں ایکس ری لیب آٹی اور فارم ایسی اور یہ تو بچیوں کے لیے نرسنگ کی ٹریننگ تو یہ ہمارا مقصد یہ تھا اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یو سی ایچ کو چوز کیا تو ہم نے پچھلے دو سالوں میں یو سی ایچ میں بہت سارے لوگوں کو لے کے ہم نے اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل بھی ہائی لائٹ کیا کہ یو سی ایچ جو سب کو پتا چلے کہ یہ ایک ہمارا عدارہ ہے اور اتنا عظیم عدارہ تھا اور یہ اب بھی ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو ہم نے پھر یو سی ایچ کی جو جب ہماری میٹنگ ہوئی پارک میشن سوسائیٹی کی اور مختلف وینیوز ڈسکس ہو رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ہم یو سی ایچ کو کیوں نہ کریں تو وہ سب لوگ نے کہا جی اگر وہاں کے ایڈنیسٹریشن ہمیں اجازت دیتی ہے تو ہم وہاں پہ کرنا چاہیں گے تو میں نے پھر وہاں پہ ایملان صاحب سے بات کی تو انہوں نے بڑا وارم لی ہمیں کہا کہ یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ یہاں پہ کریں تو یو سی ایچ میں اب یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بزنس کمیونٹی ہیں وہاں پہ یو سی ایچ میں ان کو لے کے آرہے ہیں تاکہ بزنس کمیونٹی دیکھیں ہماری آکے کہ یو سی ایچ یہ ہمارا ایک ادارہ ہے بزنس کمیونٹی آپ کو پتہ ہیں ان کے پاس پیسے عام لوگوں سے زیادہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس میں ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہزاروں کے حساب سے جب وہاں پہ وزٹرز آئیں گے ایک سپو میں ٹھیک ہے تو اس سے بھی بہت مطلب ہے کہ یو سی ایچ میں لوگوں آئیں گے وہاں پہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ہسپیٹل بھی تو یہ ایک جو ایچ کو چوز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو ہمارا کرششن ادارہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کو ہم اور ہائلائٹ کریں گے نیشنل اور انٹرنیشنل بھی اور خدا نے چاہا تو کوشش کریں گے اس میں اور ڈونرز بھی آئیں جو وہاں پہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ایکسپو ہے اس میں جو سٹال لگا رہے ہیں لوگ جو بزنس من ہیں تو کیا اس کے لئے کوئی آپ نے ریجیسٹریشن وغیرہ اس طرح کا بھی کوئی سسٹم رکھا ہے یا بلکل اس میں آپ کو پتا ہے جیسے کہ آج کل بہت مہنگائی ہے سب کو پتا ہے سٹال وہاں پہ لگائیں تو جب وہاں پہ اتنے بڑے ارینجمنٹس کرنے ہوں گے تو اس کے لئے آپ کو فنڈس چاہیے اس کے لئے آپ کو لائٹنگ کرنی ہے آپ نے وہاں پہ سٹال بنانے ہے آپ نے ہر سٹال پہ چیرز اور ٹیبل دینے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو مطلب ایک اڈجسٹ کیا اور کوشش کیا کہ منیمم ہم چارجز رکھیں سٹال کے تاکہ جو چھوٹے بیزنس کر رہے ہیں لوگ یا جو سٹارٹ اپس ہیں وہ بھی اس میں آکے تو اس کے دو دن کا دو دن کا یہ ہوگا آہ سیکنڈ اور تھرڈ اپریل کو سیچڑے اور سنڈے ہیں تو دو دن کا ہم نے 5000 روپیز ٹوٹل چارجز ہے اس کے سٹال میں اس کو آپ کو پی کرنا پڑے گا اس میں اس کے اٹھائیس طریق یہ آہ اس کی بوکنگ کی میں چاہوں گا اس سے پہلے بہت بہت تیزی سے سٹال بوک ہو رہے ہیں مطلب بہر روز پہن سات درس تو اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ جی فارشیں ڈونتے پھر اور پھر ہم سے بڑی آپ کو فائی تھاؤزن دو دن کا کہیں بھی نہیں سٹال ملے گا مطلب دوپیار بارہ بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک آپ سٹال وہاں پہ کھول سکتے ہیں اور اپنے پر بیزنس کو سیل کر سکتے ہیں اور پر موٹ کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایکسپو ہے ہمارے جو بہت سارے نوجوان مطلب ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نوکری کی تلاش میں ہیں تو زہر سب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو بھی بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جنہوں نے بھی سٹارٹ ہی کیا ہے تو وہ کامپنیز ہیں ان کے ساتھ کئی کلیبریشن بھی کرنے کا ان کے پاس چانس ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی بندہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ آئیڈیا بھی آپ کو لاکے دے آپ کو پیسہ بھی بھی بزنس کرو آپ جیسے یہ ایکسپو ہے وہاں ہوں گے آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے کہ اس طرح کے بھی بزنس ہوتا ہے تو آپ جب وہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی بزنس ہے تو وہ وہاں پہ سو سکتے ہیں کہ یہ بھی بزنس کر سکتا ہوں جہاں تک کلابریشن کی بات ہے آپ ایک وہاں پہ لیٹس آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا یار میں گارمنٹ کا بزنس کرنا چاہتا ہوں آپ کو وہاں پہ دس گارمنٹ کے سٹال لگے ہوئے آئیں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے بات چیت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بعد میں ملاقات کر سکتے ہیں کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کے گائیڈ کریں مجھے اس کا بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ ان سے مطلب بہت لے سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگوں سے یہ ملے گی تو یہ ایک بہت اپرچونٹی ہے جو لوگ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ان کے لئے بھی کہ وہاں پہ ملے جو بزنس ہیں ان سے بات چیت کریں ان سے پوچھیں کیسے کر سکتے ہیں یہ بزنس میں سٹارٹ کرنا ہے اس میں کہا کہا پہ کیا کیا پرابلم آسکتی ہے میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور جب آپ بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں تو آپ کے اندر پھر اور بھی آئیڈیاز ڈیویلپ ہوتے ہیں اس لئے میں چاہوں گا کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ضرور وہاں پہ وزٹ کریں اور دونوں دن وزٹ کریں مختلف لوگ ایکسپیکٹ کر رہے مطلب بہت بڑے ڈیگنیٹریز کو وہاں پہ کے لوگوں کو اور اس طرح سے تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور وزٹ کریں اور اس ایکسپو سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں بہت شکریہ اچھا آپ ہمیں یہاں پہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ریجیسٹرشن ہے جو آپ مطلب بھی کر رہے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے تاکہ نیشن نیوز دیکھنے والوں کو یہ پتا چل سکے کہ وہ کس طرح سے کر دیں بینک ٹرانسفر کر دیں تین چار مختلف میتھڈ ہیں وہ آپ کو رسید دیں گے اور آپ کے بزنس کے نام کا سٹال بک کر کے آپ سے بھیج دیں گے کہ یہ آپ کا سٹال بک ہو گیا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں مس ہینا سنیل ہیں اور اس مسٹر سیمسن شلوخ ہے جو کہ ہمارے دو بوکنگ پرسن ہیں اس پاک سوسائٹی کے جو ہمارے وہ ہے علیم امینویل صاحب وہ بھی ہے لیکن ان کے اوک پر اتنا بائیڈن ہی ڈالنا چاہتے کہ وہ لوگ ان کو بھی کال کر رہتے ہیں ان کے پاس بہت تو آپ مس ہینا ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی ایک میسیج نیشن نیوزراما کے پلیٹ فارم سے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بیٹویں اور بیٹیوں تک پہنچیں تاکہ ان کے اندر ایک جو موٹیویشن ہے وہ جاگے اور وہ لوگوں کی غلامی کرنے کی بجائے جو بزنس کی طرف جو اپنے دھیان کو لگا سکے یس بلکل میں آپ یہ سب کو اور جو ہماری کریسٹین جنریشن ہے نئی جنریشن ہے ینگ جنریشن ہے میں دیار ویری سمارٹ مطل مست ایڈمیت میرے پاس لوگ آتے جاب کے لیے انٹرویوز کے لیے ویری ٹلینٹی ویری ایڈوکیٹی دیار ویری سمارٹ ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا سا ان کو بزنس کو ایکسپلور کرنے کا آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور جاب مطلب آپ کر رہے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں لیکن بزنس اس سے بھی اچھی چیز ہے جاب آپ کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بزنس آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا ٹائم اپنے مرضی کا لگا سکتے ہیں جتنا مرضی آپ اس میں اپنی الرجی لگائیں اپنا ٹائم لگائیں اتنا ہی وہ بڑھتا جائے گا تو بزنس جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ نہیں ہے آپ کسی کو مطلب کوئی آپ کو روک نہیں سکتا پاکستان میں اور پوری دنیا میں آپ کو آگے بڑھنے سے اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے آپ کے پاس اچھی موٹیویشن ہے اور آپ واقعی کی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں سارے کہ کیسے وہاں پہ بہت ینگ جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا بزنس بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں تو یہ اپنے ذہن سے نکال یہ ایک چیز جو ہمارے ذہن میں شاید بیٹی ہی ہے کہ ہم کرسچن ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم بزنس بھی کر سکتے ہیں ہم ہر طرح کا کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بزنس کی طرف آئیں آپ کو پرابلمز آئیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں آئیں گی ہائیڈلز آتی ہیں اور وہ ہی سکسیسفول ہوتے ہیں جو ان ہائیڈلز کو کرتے ہیں پاس کر تو آگے چلتے جب ہم آپ کے نہای دل کی گیرائیوں سے شکر بزار ہیں کہ آپ نے آج بزنس کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا آپ نے ان کو بزنس کے بارے میں ایسی اگاہی دی تاکہ وہ بے شک جوب کر رہے ہیں جو وہ اپنی زندگیوں کو اپنے بزنس کی طرف لے کر آئے تاکہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنی ایک الگ سے پہچان بنا سکیں ہم اپنی ایک الگ سے جو ہے وہ دوسروں کے سامنے بیان کر سکیں تاکہ بینگ ایک کرسچان لوگ یہ جان سکیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہم صرف نوکریاں کرنے والے نہیں بلکہ ہم بزنس کرنے بہت شکریہ سر ہوں جی ناظرین ابھی آپ بات کر رہے تھے جناب ریاض نویز صاحب سے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بزنس کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو موسیقی